بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی ہے جی حلیم کی کچھ لوگ سے دلیم بھی کہتے ہیں کچھ حلیم بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ حلیم ہے حلیم بنانے کے لئے سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھتی ہیں اور دوسرا آپ کو ریسپی کے اوپر بھی انگریڈنٹس لکھے میں مل جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے دالیں چاہیے ہمیں چاول چاہیے ان کی کانٹریٹی میں نے لکھتی ہے اس کے بعد گندم کا دلیا چاہیے یہ ثابت گندم بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اوورنائٹ ہم نے سوک کرنا ہے اوورنائٹ ہم لوگ سب چیزوں کو سوک کر لیں گے کہ سوک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب صبح تک یہ بہت سوفٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور گلنے میں بہت آسانی رہتی ہے کیونکہ ان کو پریشر میں تو ہم نے گلانا نہیں ہے ان کو ہم نے کھلے پتیلے میں گلانا ہے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گل جائیں ساری چیزیں پریشر میں تو اقدم سے ہلوا سا بن جاتا ہے لیکن اگر جب آپ اس کو کھلے پتیلے میں گلائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے گل جائیں گے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی جیسے ہماری ڈالیں گلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ ڈالوں کے اوپر جیسے ہی آ جاتی ہے جھاگ سے آ جاتی ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ ریموف کرتے جائیں گے میں نے بھی یہاں پر دو تین دفعہ اس جھاگ کو ریموف کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی کھل کے عبالی آنا شروع ہو گی ہے تو اسی طرح آپ ڈالوں کو پہلے عبال لیں اور ساتھ ساتھ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اس و پرینڈز کے ساتھ پلیز آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے اور میرے چینل پر صرف آپ کو کوکنگ نہیں ملے گی لائف سٹائل ملے گا آپ کو گروسری سٹورز کے وزٹس ملیں گے آپ کو شاپنگ کی آئیڈیاز ملیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر میں نے لے لیا تھا ایک کلو پیاس اور اس کو تقریباً تین بڑے کپ آئل میں فرائی کر لیا تھا ٹھیک ہے براؤن کر کے ادھا میں نے نکال لیا تھا اس کے اندر دو کلو گوش ٹال کے تو میں اس کی اچھا فکر سے آنچ ہونچی رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا لسن ادھرک لسن پر فریش لینا ہے فریش لے کے تو کوٹ لینا ہے دو چمچ لسن اور دو چمچ ادھرک اس کو جی ایسے ہم نے کر کے ڈال دی ہے اس میں ہلکا سا پانی کے ساتھ آپ ڈالیں گے تاکہ پلیٹ کی سائٹس پر جو لگا ہوا ہوگا لسن ادھرک وہ بھی گوشت میں سارے کا سارا جلا جائے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا اور تیز آنچ پر بھوننا ہے تھوڑا سا جب لسن ا ادھرک کی بنائی ہو جائے گی نا خوشبو آنے لگ جائے گی تو پھر آپ نے اس میں سارے مسالے ڈالنے ٹھیک ہے مسالے بھی میں نے کیا کیا ڈالنے اور کتنا کتنا ڈالنے میں نے آپ کو یہاں پر سارا لکھ دی ہے ٹھیک ہے آپ کی آسانی کے لیے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ایسے کور میں کی شکل سی بن جائے گی بہت اچھے طریقے سے اس کو ہلانا ہے اور پھر ہم نے پریشر میں پانی ڈال کے اس کو گلا لینا ہے یہ دیکھیں جی آد سارے گھنٹے کے بعد ہمارا میٹ بڑے اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے سوفٹ سی ہو چکی ہیں بوٹیاں بوٹیاں میں نے پھر اس کو لیدہ سے کر لی تھی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ریشے کر لیے تھے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کتنے مزے کا ٹینڈر لگ رہے ہیں پھر میں نے ریشے کر کے تو حلیم بھی ادھر ہماری جو ہیں وہ دالیں بھی ریڈی ہو چکی تھی اور گل بھی چکی تھی اور مکس اپ ہو چکی تھی اس کے اندر ہم نے گوشت کے ریشے ایڈ کر دی اور اس کے ہم نے گوشت کا سارا آئل اور یہ کورما جو تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے ڈسٹیبیشن کے لیے باولز میں لگائی حلیم اس کے اوپر اس کے سارے جو لوازمات ہیں جی اس میں ہری میلچ آگیا ہے ہرا دھنیا آگیا ہے فرائی ڈھنین آگیا ہے اور جولین سائز میں کا ٹیوی ادھرک آگیا ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے بس ہم نے کر لیا اس کو سیٹ اپ اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دستخانوں کو وسیع کرے تو دعاوں میں آپ یاد رک اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک کر دیں اور سبسٹرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اچھے طریقے سے مجھے رسپونس دیں